ولادکاری کے ویجن پانڈیا نے دھان خرید پر بولتے ہوئے کہا کہ جنپد میں دھان خرید کے لیے ایک سو چالیس کرائے کین ہر آٹھ کلومیٹر پر بنایا گیا ہے انہوں نے کہا کہ ایک سو تیس میٹرکٹن دھان کی خریداری ہونی ہے اب تک لگ بھگ پینسٹھ ہزار میٹرکٹن دھان کی خریداری کی جا چکی ہے اور آگے بھی خریداری جاری ہے اس کے لیے لیکپالو کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے انہوں نے کہا کہ جنپد میں آٹھ جگہوں پر دھان خرید میں انیمتہ درج کی گئی پانچ کرائے کینڈروں پر مقدمہ پنجی کریت کیا گیا ہے اور تین سیکریٹری کو جیل بھیجا جا چکا ہے انہوں نے کہا کہ جنپد میں کہیں سے بھی شکایت ملنے پر اس کے خلاف کاروائی کی جائے گی انہوں نے کہا کہ کسانوں کے لیے ایک بہت ہی اچھا سرکار کا قدم ہے کہ اس سمیں دھان کی خرید کے داموں میں لگ بک چھے سو روپے کی بہتری ہوئی ہے انہوں نے لوگوں سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ دھان خرید میں کہیں سے بھی انیمتہ ہو تو ترن شکایت کریں ایسا کرنے والوں کے خلاف سخت سے سخت کاروائی کی جائے گی اس سمان میں گورکپن نیوز سے بات کرتے ہوئے زلادی کاری کی ایوین پانڈیا نے کہا ایک سو چالیس کینڈر بنا ہوا ہے ہر آٹھ کلومیٹر کا ایک کینڈر بنی ہوئی ہے میرا لکش ایک لاکھ تیس ہزار میٹرک ٹن حاضل کرنا ہے لگ بگ آدھا ہم کر بھی چکے ہیں اور بھی کر رہے ہیں ہم لوگ اسی کا وریتہ دے رہے ہیں جو کسان چھوٹی کسان نے کاسور پچاس کنٹل کے نیچے جو بیچنے کے لیے آ رہے ہیں انہی کا ہر جگہ لیکپال کے بھی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے اب تک سات آٹھ جگہ انیمیتہ ہوا ہے اسی کے کلاف پانچ جگہ ایفیار درج ہوا ہے دو تین سیکریٹری لوگ کا جیل بھی بیجے ہیں اور آگے بھی جو کہیں سے بھی کمیاں ملتا ہے کہیں سے کچھ انیمیتہ ملتا تو سکتی سکتی کاروائی ہوگا تاکہ یہ فائدہ ہے سیدھے سیدھے کسان کے کاتا میں جاننا چیئے تھا اور اس بار ریٹ بھی بہت اچھی ہے مارکٹ سے ہم لوگ پانچو روپیہ چیسو روپیہ ادھک دام میں خرید رہے ہیں اس سے بہتر فائدہ کسان کو ملنے ہی سکتا ہے آپ کو بھی کہیں سوچنا ملتا تو ہمیں سوچت کر آ دیں ہم سکتی سکتی کاروائی کریں گے